بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابو سلیمان درانی رحمت اللہ علیہ کا ارشادی مبارک ہے اگر غپلت کرنے والے یہ جان لے کہ وہ اپنی عمر غپلت میں برباد کر کے کس قدر نقصان اٹھا رہے ہیں تو گمانی غالب ہے اس کے صدمہ سے پوراں مر جائے جس نماز میں لطف نہیں اس میں سواب کہا جو شخص قرآن کو اپنی پونجی دنیا کو اپنی کیتی قیامت کو اپنا گدام رنج و مسائب کو ذریع سواب اور عبادت کو اپنا پیشہ سمجھ لے وہ یقینا نجات پائے گا حق دالہ پرماتا ہے کہ اے میرے بندے اگر تو مجھ سے شرم رکھے گا یعنی گناہ کرتے وقت میرا لحاظ کرے گا تو میں تیری خطاؤ کو معاف کر دوں گا اور تیرے عیبوں کو چھپا دوں گا ہر چیز کے حصول کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اور بحشت کے حصول کا ذریعہ صرف نفس کی خواہشات کو ترک کرنا ہے جس کے دل میں دنیا کی دوستی سما جائے آخرت کی دوستی اسے کیسے حاصل ہو زبان کو قابو میں رکھنا سلامتی کا قلعہ ہے تنگی اور بوک خدا کے خزانے ہے خدا جسے دوست رکھے اسے عطا کرتا ہے پیٹ بر کر کانے سے چار چیزیں لاحق ہوتی ہے اول عبادت کا مزا جاتا رہتا ہے دوم لوگوں پر شفقت نہیں رہتی سوم خواہش نفس ابرتی ہے چارم حکمت و دانائی زائع ہو جاتی ہے